نابالک بچی سے رپکیس میں مرکیس کی سزا پانے کے بعد جیل میں آسا رام کی بطور سزا یافتہ قیدی پہلی رات کافی بیچینی میں گجری ہے رات بھار آسا رام جیل میں بیچین رہا ہے اور یہاں اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ پہلی رات کھانے میں آسا رام نے دال چاول کھایا اور کینٹین سے منگایا گیا دودھ بھی اس نے پیا اسے رات میں ہی قیدیوں والے کپڑے بھی دے دیے گئے تھے جسے اس نے رات میں ہی پہن لیا تو اب تک جب بھی آسا رام کو پیشی پر لائے جاتا تھا اپنے تصویریں دیکھی اپنے سادھو سنت والے ویش میں سفید لباس میں آسا رام دکھائی دیتا تھا لیکن اب بتا اور قیدی ابھی تک میں چارہ دن قیدی تھا لیکن فیصلہ آنے کے بعد اب سزا یافتہ قیدی بننے کے بعد اسے بیچ نمبر 130 دیا گیا اور ساتھی قیدیوں کے کپڑے دیے گیا اور راکیش اس سمیح ہمارے سہیوگی نریش بسمانی جھرگیوں اور جانکاری کے ساتھ نریش بیچینی میں بیٹھ گئی ہے آسا رام کی پہلی رات جیل کے اندر بلکل کافی زیادہ بیچین تھا بھی ہماری بات ہو رہی تھی ڈی آئی جی پیزنز جوتپور سے تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ رات بھر کافی زیادہ بیچین تھا اور اس کے بعد اس نے ایک گلاس دودھ کینٹین سے مانگایا ساتھی ساتھ دال چاوال بھی جو کینٹین سے مانگایا اور کھایا کیونکہ اب تک جو ہے ان کے لئے خانہ آشرم ان کے آشرم سے آتا تھا اور وہ جیل کا خانہ نہیں کھا تکے لیکن اب جب انہیں کنمیٹ کر دیا گیا ہے دوشی قرار دے دیا گیا ہے تو ان کے لئے باہر سے خانہ نہیں آسکتا ہے ان کو جیل کا خانہ ہی کھانا پڑے گا یا پھر وہ کینٹین سے مانگا سکتے ہیں جیل کی ہی کینٹین ہوتی ہے اور اسی کے چلتے انہوں نے وہی سے مانگا کرے گا خانہ کھایا اور دودھ بھی پیا پریبارتن یہ کہ اب تک جب بھی پیشی کے لئے آسارم کو لائے جاتا تھا تو جو سادو سنت رہتے ہوئے جب وہ جو کپڑے پہنتا تھا سفید لباس بچ سے نظر آتا تھا ماتے پر للاٹ پر ٹھیکا لگائے ہوئے تلک چندن لگائے ہوئے لیکن اب بیچ نمبر 130 دیا گیا اور ساتھی جو قیدیوں کے لئے کپڑے ہوتے ہیں وہ دے دیے گئے ہوں گے پہننے کے لئے بلکل انہیں کپڑے پہننے کے لئے رات کو ہی دے دیے گئے تھے اور ان کو قیدی نمبر 130 کا بیچ بھی دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو یہ پوری طرح سے محسوس ہو سکتا ہے کہ اب ان کا کچھ نہیں ہونے والا ہے ان کی جو پوری عمر ہے وہ جیل کے اندر ہی کٹنے والی ہے اور بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ جو عمر کیا ہے اس میں بدلاب کیا گیا تو سپریم کورٹ کی آرڈر کے بعد پہلے عمر کیا ہے مطلب چودہ سال کی سزا ہوتی تھی کہ جب تک آپ کی آخری ساس نہ نکل جائے آپ جیل میں ہی رہیں گے اور اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کی آخری ساس جیل میں ہی نکلے گی حالانکہ ان کے وکیل لگا دار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں بیل کی اپلیکیشن لگائی جائے آج سپس دیر بار ایک اپلیکیشن لگائی جائے گی ہائی کورٹ کے اندر ہی تو شکریہ اپنے روش بیسوانیز جانکاری کے لئے تو ہائی کورٹ کا دروازہ یہاں پر ضرور کھٹکائے گا آسارام راکیش لیکن آخری ساس تک کی سزا ملی ہے جیل میں بتانے کی آخری جج نے یہ کہا تھا فیصلہ سناتے سے میں کرچن کہ ایسے لوگوں کو سماج میں کھلے نہیں رہنا چاہیے